تو حضرت آج کا ایک سوال ہے جو بڑا فکر انگیز سوال ہے اگر ہم اسلام کی تاریخ کو جب دیکھتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہ تھا 1897 سے پہلے کوئی بریلوی نہ تھا سن 250 ہجری تک کوئی حملی نہیں تھا سن 200 ہجری تک کوئی مالکی شافی نہیں تھا سن 150 ہجری تک کوئی حنفی نہیں تھا یہاں تک کہ گیارہ سدیاں گزر گئیں اور کوئی روحانی سلسلہ وجود میں نہیں تھا سارے سلسلے جو ہیں طریقت کے سلسلے چشتیاں اور سوروردیاں قادریہ نقشبندیاں یہ سب بعد میں وجود میں آئے اور تو اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت آیا اور اس وقت دین شریعت اور ہمارا قرآن پاک مکمل ہو چکا تھا اس وقت کوئی شیع اور سنینہ تھا لیکن آج یہ سب لوگ موجود ہیں اور اصل اور سچے مسلمان نظر نہیں آتے یہ اس کی کیا وجہ ہوئی ہے بہت زوردہ سمال لائے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بھائی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جب تھا تو کوئی جو ہے وہ شیع سننی نہیں تھا تو وہ زمانہ پھر آپ لے آئیں تو پھر بھی کوئی شیع سننی نہیں ہوگا ہم اہد کرتے وعدہ کرتے ہیں نبی والا زمانہ لے آئیں دوبارہ تو کوئی کوئی شیع سننی نہیں ہوگا اور یہ ہوگا ایسا وہ وقت آئے گا کہ زمانے میں نبی ہوگا جب تو کوئی شیع سننی نہیں ہوگا کیونکہ یہ تو نصیقتی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بن کے یہاں پہ گویا کہ اشاعت دین اور دفاع اسلام کرنا ہے تو ان کے زمانے میں شیع سننی ہوگا ہی کوئی نہیں نہ کوئی دیوبندی بریلوی ہوگا سب ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پرچم کے نیچے ہوں گے تو زمانہ نبوت میں اگر یہ چیزیں نہیں تھی اور وہ زمانہ نبوت کا نظارہ دوبارہ دورا دیا گیا پھر بھی کچھ نہیں ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ دیکھو جب آفتاب ہوتا ہے آفتاب ہوتا ہے تو پھر تو کوئی جھگڑے نہیں ہر چیز روشن کی طرف واضح ہے تو جھگڑا تو تب شروع ہوتا جب روشنی نہیں ہوتی آفتاب روشن نہیں ہوتا تو پھر انسان چراغوں سے لے کے کون ایک خدر میں چیزیں ڈونتا ہے نا کوئی کہتا مجھے مل گئی کوئی کہتا نہیں ملی تو جب زمانہ نبوت کا آفتاب روشن تھا تو شیعہ سنی کیوں بننے تھے بریری دیوبندی کیوں بننے تھے کوئی اختلاف کیوں ہونا تھا کیونکہ آفتاب خود موجود ہے سب اس سے روشن ہی رہ کے منزل پر پہنچ رہے ہیں اگر کوئی پرابم ہو رہا ہے آفتاب نبوت سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کر لو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آفتاب نبوت کے ہوتے ہوئی صحابہ میں جب آپس میں نظریاتی اختلاف ہوا اور نبی نے اس کو ایکسپٹ کیا صحابہ میں اختلاف ہوا اور دو صحابہ کی جماعت اگرفہ بنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب فلاں قبیلہ بنی سائدہ میں جا کر اثر کی نماز پڑھو یہ کہا اب وہ جب لشکر چلا ہے لشکر چلا ہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اتنا تیز رفتار نہیں چل سکا کہ اثر کی نماز کے بعد راستے میں ہو گیا پہنچ نہیں پائے اب اختلاف ہو گیا بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ بھئی دیکھو نبی نے فرمی کہ اثر کی نماز آپ نے وہاں پڑھنی ہے تو لہذا ہم تو وہی نماز پڑھیں گے دوسرا نے کہا کہ نہیں وہ نماز پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی تیز رفتار آپ چلیں کہ آپ اثر وہاں مل جائے لیکن اب ہم نہیں چل پائیں سفر کی صحبت کی وجہ سے ہم رہ گئے تو نماز اثر کا ہو گیا قضاء کی اجازت نہیں ہے اب ہم یہ پڑھنی چاہیے اب دو جماعتیں بن گئیں آفتاب نبود کا زمانہ ہے دو جماعتیں بن گئیں ایک نے وہیں جماعت پڑھی اپنے اثر اور ایک نے نہیں پڑھی اور وہاں جا کے اثر کی نماز پڑھی اب جب یہ واپس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا مدہ رکھا کہ یہ ہوا تھا آم اس کرائے فرمائے تم دونوں نے ٹھیک کیا تو گوئے کہ اشارہ فرما دیئے ایک نے میرے الفاظ پر عمل کیا ایک نے میرے منشاہ پر عمل کیا جو الفاظ سے کے اثر وہاں پڑھنی ہیں تو انہوں نے الفاظ پر عمل کیا تم انہوں بھی ٹھیک کیا اور دوسرا میرا منشاہ سمجھ گیا ہے کہ اتنا تیز چلنا چاہیے تھا کہ اثر وہاں ملتی نہیں چل سکے تو قضاء کرنے کی اجازت نہیں تھی تم نے بھی ٹھیک کیا تو نبی نے دونوں کی تصویف فرمائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین پر عمل کرنے کی نیت سے سچی نیت دین پر عمل کی ہو دین سے فرار کی نیت نہ ہو تو اتباع دین کی نیت ہو پھر آپ نظریاتی اختلاف کر کے کسی موقع پہ پہنچیں تو نبی نے زندگی میں بتا دیا کہ یہ میرے لئے قابل قبول ہے لہذا بعد کے جترے سلسلے بنے ہیں مال کی ہے ہنفی ہے شاہ فی ہے حملی ہے یہ تو دین کی اتباع کی نیت سے یہ سلسلے بنے ہیں فرار دی فرار میں دین کے لئے نہیں بنے اتباع دین کے لئے بنے ہیں اور نبی زندگی میں یہ سرٹیفکیٹ دے گئے ہیں کہ اتباع دین کی نیت سے جو ایسے اختلاف کرے گا وہ سارے کے سارے میری نظر میں سئی ہیں تو لہذا یہ کہنا کہ یہ دیوبندی بریلوی کہاں سے بن گئے یہ تو ناسمجی کی بات ہے یہ تو میں نے کہا جیسے زمانہ دوروں کو تو چیزیں سامنے آئیں گی کیونکہ آفتاب نبوت ہے نہیں اب ایک حدیث آئی دوسری حدیث آگئی اب اختلاف کھڑا ہو گیا کریں کیا اب چھوٹی سی مثال ہے ایک حدیث آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا کہ میں روزے کی حالت ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اجازت نہیں ہے منع کر دیا دوسرا ایک شخص آیا اس سے جب پوچھا آپ نے کہا اجازت ہے اب دو الگر حدیثیں آگئیں اب جب حدیث آگے پہنچی اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ حالی تو ہے نہیں کہ آپ سے ویریفائی کہ لیا جائے کہ کیا کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں اب مشتید اشتیاد کر رہا ہے کہ یار کیا مطلب ہے تو نتیہ یہ نکالتا ہے مشتید اصل میں جس کو منع کیا تھا وہ جوان آدمی تھا اور جوان آدمی اگر بیوی کا بوسہ لے گا ہو سکتا ہے کہ وہ فرتے جذبات کے اندر مزید آگے نہ بڑھ جائے وہ اپنی عبادت فاصل کر بیٹھے اور دوسرے جس کو اجازت دی وہ بڑا آدمی تھا اور بڑے سے ایسی توقع نہیں تھی اس کو آپ نے بوسی کی اجازت دے دی اس کا مطلب ہی ہوا کہ دیکھو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منچوں کو فقہ نے وہ جہاں تطبیق کیا اس کا یہ مطلب اس کا یہ مطلب تو یہ ہوتا ہے جیسے آپ کی ذات موجود نہیں ہے تو اختلاف ہونا فطری عمل ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منصوص مسائل تھے جو نبی کے یا قرآن سے نص قطی سے چلے آرہے ہیں اس میں تو کسی کا اختلاف آج تک نہیں ہے نماز کے فرض ہونے میں کس کا اختلاف ہے کیا امام ابو انیفہ کہتے ہیں نماز فرض ہے امام شافی کہتے ہیں سنت ہے کچھ بھی نہیں سارے کہتے ہیں فرض ہے نماز روزے میں کس کا اختلاف ہے تو نصوص قطیہ میں کوئی اختلاف نہیں ہاں وہ مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں منصوص نہیں ہیں اور آگے זمانے کے تمدن سے پیدا ہو گئے اب کیا کریں اب ہوائجاز پہ نماز کا مسئلہ آج کھڑا ہو گیا اب کیا کریں نبی کے زمانے میں تو ہوائجاز کا تصور نہیں ہے اب ہوائجاز پہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں کیا کریں اب وہ فقہ جو ہے اس مسئلہ کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آدیث ہیں قرآن کے آیات ہیں صحابہ کے اجماع ہیں ان میں سے استباد کرتے ہیں قیاسے شریع کرتے ہیں اور کرنے کے بعد پھر ایک مسئلہ نکالتے ہیں کہ یار اس کا حل یہ ہے اور یہی تو کمال اسلام کا اسلام ایک زندہ مذہب ہے دوسرے مذہب مر چکے ہیں وہ زندہ نہیں ہیں ان کے لیے جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو ان کے لیے کوئی حل نہیں ہے یہ چھوٹی مثال ہے عیسائیت کے اندر پادری شادی نہیں کر سکتا بیشپ شادی نہیں کر سکتا پاپ شادی نہیں کر سکتا ڈیووٹیڈ جو گاڈ جو ننز ہیں وہ شادی نہیں کر سکتی ہیں لیکن آج کی اس دنیا کے اندر جہاں برائی صبح شام نظر آتی ہے ہر وقت آپ کے ہاتھ میں یہ سمارٹ فون کی شکل میں برائی ہر وقت ساتھ ہے جذبات بھڑک رہے ہیں کیا کریں ان کے بعد کوئی حل نہیں ہے وہ قدر نہیں شادی پھر بھی نہیں کر سکتے یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے راستوں سے فساد میں مبتلا ہو رہے ہیں یہ لوگ لیکن اسلام زندہ مذہب ہے جیسے کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے اسلام اس کا حل نکالتا ہے اس حل نکالتا ہے اور بتاتے کہ ہاں تمہیں یہ کرنے کی اجازت ہے یہ کرنے کی اجازت ہے یہ کرنے کی اجازت ہے تو نتی Pangaso یہ کہ اسلام تمدن کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ہر چیز کا حل پیش کرتا ہے تو منسوس مسائل میں تو کسی کا اختلاف ہوتا ہے نہیں غیر منسوس جو مسائل ہوتے ہیں جو سرحت اور قرآن حدیث میں موجود نہیں ہوتے ہے اس کا حل نکالتے ہیں یہ دودھ کے اندر مکھن ہوتا ہے دودھ میں لسی ہوتی ہے لیکن دودھ کے اندر مکھن لسی کو وہ ہی نکالے گا جو اس کا مائر ہوگا جو بلو نہ جانتا ہوگا اس کو جب بلوئے گا تو مکھن بھی نکلے گا لسی بھی نکلے گی تو بالکل اسی طریقے سے یہ فقہ عربہ جو ہیں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافی امام آمد بن حنبل یہ وہ فقہ ہیں جو پھر اس میں سے قرآن سنت کے دودھ میں سے یہ نکالتے ہیں لسی اور مکھن اور مکھن نکال کے امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور امت کے سارے مسائلہ لوجاتے ہیں ورنہ 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 کوئی بھی جواب دے دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن حدیث پر آپ کو اعتماد ہے تو ثابت کر دے کہ بھینس کا گوش کھانا حلال ہے کے حرام ہے بھینس کا دودھ حلال ہے کے حرام ہے چینے کی دال کھانا حلال ہے کے حرام ہے یہ چائے صبح شام پیچتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے قرآن اور حدیث سے دکھائے کوئی مائی کا لال نہیں دکھا سکتا یہ تو فقہ کے کمال ہے کہ زمانے کے ساتھ سے اس پہ قیاس شریع اور استعباد کر کے انہوں نے مسائل گال پیش کیا تو لہٰذا یہ بات کہنا کہ چونکہ اس پر کوئی نہیں تھا اور آج سچے مسلمان نہیں ہیں یہ تو بڑی اہمکانہ بات ہے اس کا مدد خدا نخواستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل روز قیامت میں جو اپنی امت کی کسرت پر فخر کریں گے تو کیا وہ صرف ایک لاکھ چوبیزار صحابہ ہی ہوں گے یا بس ایک لاکھ چوبیز صحابہ ہی ہوں گے تو ایک لاکھ چوبیزار تو کوئی بڑی تعداد ہی نہیں ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کسرت تعداد واقعی محراج میں دیکھ کے حیران ہو گئے تھے کہ یہ نوجوان کتنا آگے نکل گیا اتنی امت اس کی تو وہ قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے نا سبحان اللہ تو وہ کیسے کسرت بنے گی تو آپ تو پھر اس کا مدہ صحابہ تک دین کو محضود کر دیا باقی سارے کے سارے کہ آپ کہہ رہے کوئی سچا مسلمان ہی نہیں ہے بھئی سارے سچے مسلمان ہیں آپ کی نگاہ لگتا ہے سچی نہیں ہے تو بھی آپ کو کوئی سچا نظر نہیں آتا چشمہ جس رنگ کا پہنو اسی رنگ کا نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو چشمہ محبت کا پہنو گے تو نبی کی امت ساری امت نظر آئے گی اور آدعوت کا پہنو گے تو پھر آپ کو کوئی مسلمان نظر نہیں آئے گا سچا اس لئے کہ آپ کی اپنے چشمہ جو نگاہ وہ سچی نہیں ہے تو بھی ذارے جھوٹے نظر آتے ہیں اسی طریقے روانی سلسلہ وہ تو شریعت کی بات تھی اب طریقت کا معاملہ تذکیہ وہ یزکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے تو تذکیہ نفس کے حوالے سے اب زمانے کے اندر ساتھ ساتھ جیسے جیسے مسائل پیدا ہوتے چلے گئے تو وہ جو مشاق سلسلہ اس کے تجویز کرتے رہے علاج اس کی طریقے کا نکالتے رہے وہ سب اتباع شریعت کے لیے وہ تذکیہ نفس کے لیے وہ نفس کی آزاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں کیونکہ نیت پر فیصلہ ہو رہا ہے اور نیت یہی ہے کہ وہ تذکیہ نفس کے ذریعے سے اللہ کو پانا چاہتے ہیں لہذا سلسلے بن گئے اور پھر سلسلےوں کے نام جو ہے نام بننے سے آپ کو اجنبیت فیل ہو رہی ہے سلسلہ چشتیا بن گیا قادریہ بن گیا سلسلہ جو ہے وہ نقش بندیا بن گیا سوروردیا بن گیا شازلیا بن گیا یہ حنفی بن گیا شافی بن گیا مالکی بن گیا بھائی یہ سارا کا سارا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہے آپ کے صحابہ کی زندگی میں موجود تھا ہاں اب اس کو کر کے مدون کر دیا ہے اب امام آزم ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ صحابہ میں موجود تھی وہ انہی صحابہ کی اس فقہ کو لے کے آپ نے فقہ انفی مدون کر دی عبدالل بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فقی جتنی استباتات اور حقائق کے وہ ساری جمع کر دی ہے ٹھیک ہے وہ فقہ موجود تھی نام اس کا فقہ انفی اس لئے بن گیا کہ امام ابو حنیفہ نے اس کو جو کیا ہے وہ مدون کیا امام شافی ہے شافی فقہ بن گئی امام شافی نے اس کو مدون کیا مال کی فقہ بن گئی تو نام سے حقیقت تو نہیں بدلتی نام بدل جائے تو اسے حقیقت تو نہیں بدلتی حقیقت تو وہی ہے جو حقیقت جو اس فقط حقیقت شریعت نبی کے زمانے میں موجود تھی وہی آگے آ رہی ہے اور مخصر سکولہ تھاٹ کے نام سے بطور پہچان کے اور یہ نام اللہ پہچان کے طور پر دیتا ہے یہ پہچان ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قبیل خاندان میں نے پہچان کے لئے بنایا تو پہچان کے لئے چیزیں ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کا سب موجود تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آج سچا مسلمان کوئی نہیں ہے اور زمانے کوئی نہیں تھا تو پھر نبی کے زمان سے پہلے چلے جائیں تو پھر تو مسلمان بھی کوئی نہیں تھا اور بلکہ اس وقت یہودی حیسائی تھے پھر یہودی حیسائی سے آگے چلے جائیں پھر یہودی حیسائی کے جگڑا بھی کوئی کرتے ہیں یہودی حیسائی اذا موسیٰ سے پہلے یہودی یہودی عیسائی بھی نہیں تھے ٹھیک ہے نا تو پھر آپ اس سے آگے چلے جائیں باب آدم کے زمانے میں تو کوئی کچھ بھی نہیں تھا نہ یہودی نہ عیسائی نہ ہندو نہ مسلمان لہذا باب آدم کے زمانے والا دین لے آؤ جی بلکل بالکل اوریجنل ہوگا بلکل ارجنل ہوگا تو آپ جترہ آگے چلتے چلے جائیں گے تو پھر تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس سے پھر آگے چلے جائیں آگے کیوں نہیں جاتے آپ وہاں سٹاپ کیوں کر رہے ہیں یودی سائی مسلمان والا ٹنٹا بھی خدم کرے نا اور آگے چلے جائے تو اس لئے یہ ساری یہ ہے یہ خام خیالیاں ہیں یہ اصل میں فرار منت دین دین سے باگنے کے راستے ہیں دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے لہذا دوسرے راستے نکالنے کوشی کرتے ہیں لیکن نکل نہیں پائیں گے انشاء علماء حق موجود ہیں ان کی گوشبہ نہیں کرتے رہیں گے ماشاء اللہ بالکل اور اس میں شاید دھوکہ دینا بھی مقصود ہوتا ہے دوسرے کو ڈاؤٹفل میں رکھو ڈاؤٹفل رکھو اور اس کو زیادہ استقامت سے چلنے نہ لو اور عزتی جو آپ نے اتنا خوبصورت واقعہ بتایا صاحب اکرام کا اس سے تو یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ صاحب اکرام میں جب دو جماعتیں بن گئیں انہوں نے اپنی اجتہات کے مطابق اپنی رائے پر عمل کیا اختلاف ہوا لیکن مخالفت نہیں کی ایک دوسرے کی نہ لڑے نہ گلی گاری کو لوچ کی نہ کچھ کیا دونوں نے اپنے آپ کو حق پر سمجھ کے عمل کیا اور وقت کے بڑے سے جو سب سے بڑے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جا کے اس کی تصدیق کرا لی اگر حضرت آج یہ ہو جائے تو دنیا سے بہت حد تک فساد ختم ہو سکتا ہے میں تو ہی کہا کرتا ہوں حضرت حقیب اممت مجددی ملت مولانا شمالی تھانوی رحم اللہ تعالی کی بات کہ اپنے مسلوک کو چھوڑونا دوسرے کے مسلوک کو چھیڑونا بلکل آپ دیوبندی ہے دیوبندی مسلوک پر عمل کرتے رہے اور جو بریلوی بریلوی بھی کرتا رہے اہل ادیس اہل ادیس پر کرتا رہے ایک دوسرے کو چھیڑتے کیوں ہیں تم مشرق ہو تم غستاق ہو تم بیعد ہو بھائی آپ کو کس نے یہ دے دیا آپ بس اپنے مسلوک پر عمل کریں کیونکہ آپ سے آپ کی پوچھو نہیں اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ وہ بریلوی کیوں بنا آپ نے روکا کیوں نہیں یعنی پوچھ ہوگی اس لئے تو جب اپنے اپنے مسلوک پر چلیں تو میں تو یہ کرتا ہوں اور آج کی دنیا میں ایسی یونٹی کی ضرورت ہے امت جتنے ہی تیتر بطر ہو چکی ہے میں یہ کہتا ہوں یہ امت جب تک ایسی تیتر بطر رہے گی اور غیروں کو موقع ملاو ہے وہ اس انگاری کو پھوکتے رہتے ہیں تاکہ یہ تھنڈی نہ ہو پائے نتیجہ یہ ہے کہ ایک دور کے پگڑییں اچھا لی جاتی ہیں لہذا جس طرح صاحب نے اختلاف کیا اور محبت اسی طرح قائم ہے ایسی آپ اختلاف کریں علمی اختلاف علمی دسگاؤں میں رہے اور آپ محبت سے اپنے دین پر چلتے رہیں آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا موسیقی